موسیقی خبر دین اشار و فیروسی بیوچی منظور ملک کے مطابق دریا خان ملک نواہی گاؤں مولدی گل محمد خاسخیلی کا کری موٹر سائیکل اونٹ گاڑی سے ٹکرا گئی جی تناسرین خادثے کے نتیجے میں گاؤں مولا بخش خاسخیلی کا رہائشی آصف ولد گل محمد خاسخیلی شدید زخمی ہو گیا زخمی شخص کو طبعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا نواہب شاہ ہسپتال جاتی راستے میں دم توڑ گیا مقتول کی لاش کو پوش موٹم کے لیے امبولینس میں رول ہیلس سینٹر دریا خان منتقل کر دیا گیا ہے جی تناسرین واضح ہے کہ مطوفی نوجوان گھر جا رہے تھے دریا خان منتقل سے گاؤں مولا بخش خاسخیلی جاتے ہوئے موٹر سائیکل سے پیچھے سے آنے والے اونٹ سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا خبر دیں باپ کو ساہیوال سے جہاں پہ آپ کو اگاہ کرتے چلیں جی تناسرین ساہیوال پانچ جنوری دو ہزار تئیس کو چیئر پرسن چائل پروٹیکشن این ویل فیر بیرو چیس پنزاب سارا احمد کی حدائب پہ بچوں کے استحصال کے روک تھام کے لیے گاہی واغ کا اتمام کیا گیا واغ کی قیادت ڈسٹرک سپروائزر محمد ادنان لکمان چائل پروٹیکشن بیورونکی ان کے ہمراہ سی او ہیلٹ ڈاکٹر شاہد رزوان ڈی ایچو ڈاکٹر عبدالمجید خان نیازی اور چیئرمن پی ایچ اے رزوان مزفر شاہ اور فکل پرسن چوتھی ناصر رفیق جتالہ نکی اس اگاہی واغ کا مقصد چھوٹے بچوں کو بچ سلوکی کے بارے میں اگاہی دینا چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کو جاگر کرنا اور استحصال اور بچ سلوکی کے تاثرات کے بارے میں عوام کو اگاہ کرنا ہے ڈسٹک سپروائزر محمد انان لکمان نے کہا کہ جو قوم اپنے بچوں کی فائدت نہیں کر سکتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اسے بہت ضروری ہیں بچوں کے استحصال کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کام کریں اس موقع پر سی ای او ہیلٹ ڈاکٹر شاہد اور چیئرمن پی ایچ اے رزوان مزفر شاہ کا کہنا تھا کہ بچے اس ملک کا مستقبل ہیں اور ہی نہیں کسی بھی قسم کے استحصال اور زیادتی سے بچائے جائے فوکل پرسن چودی ناسی رفیق اس موقع پر کہا کہ استحصال اور بچوں کی بچوں کے ذہنوں پر ایک صدمہ ہو چھوڑتی ہے ووک میں سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس، پنجاب پولیس اور ریسکیو ون و ٹو ٹو کے سٹاف اور سیور سوسائیٹی کے لوگوں نے بھی شرکت کیا اور نارے لکھائے اگاہی ووک مشن چاک سے شروع ہوئی اور ڈی سی چاک پر اختتام پذیر ہوئی اور پلیٹ فارم بھی تقسیم کیے گئے شروع فروز عبدالقیوم پتافی کی جانب سے ایسے چو مورو عبدال علی اکبر خوکر کو تائنات کر دیا گیا جنہوں نے دکان اور سمان قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا اور ایک مجرم کو تھانہ مورو لائے گیا جہاں پر ایسے چو مورو علی اکبر خوکر نے بتایا کہ جو موٹر سائیکل موٹر شہر میں لوٹی گئی وہ چوری کی گئی تھی اس لیے مختلف مقامات پر کاروائیاں کی گئے خوفی اطلاع پر مورو کے درس روڈ پر ایک سیکنڈ ہینڈ کباری کی دکان پر چھاپا مارا گیا جہاں سے لوٹی گئی موٹر سیکلیں اور پرزا جات بھی برامت ہوئے بیس کے قریب گاڑیوں کا سمان برامت ہوا اور ایک ملزم اتر علی مستوئی کو گرفتار کیا گیا جس میں مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے جو بھی اس میں ملوث ہوگا اسے ہرگز نہیں بکشا جائے گا گاڑیاں ان کے مالکان کو دی جائیں گی مختلف چوراہوں پر پولیس تائنات اور رہگیروں کی تلاشی بھی لی جائے گی چیت ناظرین اب آپ کو خبر دیتے چلیں شہداد کوٹ سے جہاں پہ ہمارے نمائندے کے مطابق شہداد کوٹ کا پسند کی شادی کرنے والا جوڑا زندگی کے لاحق خاطرات کے پیش نظر و شہر و فروز پہنچ گیا مصمات سائمہ برڑو اور عبدالوہا مستوئی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ انہوں نے 29 دسمبر کو سیون میں پسند کی شادی کی جس کے بعد لڑکی کے رشتہ دار ان کو مارنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں جبکہ لڑکے کے گھر اور دکاندار پر باثر ملجمان نے پولیس کی سرپرستی میں قبضہ کیا سائمہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی اسے اقواہ غیرہ نہیں کیا گیا انہوں نے چیس جسس آف آئی جی سین پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کر کے جھوٹے مقدمات تک ختم کیے جائیں